بسکلی بشرا بی بی کے ساتھ سالوڈیریٹی کے لیے آئیے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں عدد جیسا گھڑیا کیس ہو نہیں سکتا تمام خواتین کی توہین ہوئی ہے تمام خواتین اس سے افرینڈ ہیں اور تمام خواتین بشرا بی بی کی بدنائی کی عمران خان کی بدنائی کی جہیں وہ اس وقت یہاں پر ان کے سالوڈیریٹی کے لیے کھڑی ہیں گلکو پر فیصلہ چلا گیا ہے ہم پورا دن یہاں پر کورس کے اندر بیٹھے رہے ہیں فیصلے کے انتظار کریں ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی عمران خان کر بشرا بی بی کے حق میں آئے گا کیونکہ بے گناہ لوگوں کو مزید سزا نہیں دی جا سکتی جن لوگوں نے بشرا بی بی کے اوپر جن لوگوں نے خان صاحب کے اوپر ادھر جیسا گھٹیا کیس بنایا ہے اپنے سیاسی دشمنی کے بنا پر ان لوگوں کو بھی بھی سزا ملنے چاہیے تمام پاکستان کی خواتین مجھ سمیت جس بھی طبقے کی بھی ہیں وہ سب کی سب بشرا بی بی کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر آئی ہوئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ آئے گا اور عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم بشرا بی بی کے لیے بشرا بی بی کے لیے ہم سالیڈیریٹی لی کے لیے آج یہاں پر کھڑیں لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ کے اندر آج ایک فیصلہ آیا ہے وہاں پہ بھی آج عمران خان کے نظریہ کے جیت ہوئی ہے عمران خان جیت گیا ہے عمران خان کی پارٹی جیت گئی ہے وہ پہ گناہ شخص جو پاکستان کی وفاداری کی خاطر انڈیپینڈن فارم پولیسی کی خاطر ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کی خاطر جو ہمارے نسلوں کی جنگ لیڈے کے لیے کال کوٹنے کے اندر بیٹا ہوا ہے اس شخص کی پارٹی کو پی ڈی آئی کو آج ہماری خواتین ٹائگریسز جو سڑکوں کو اوپر پی ڈی ایم سے پی ملن سے مار کھاتی ہے جن کو پریزن کیا جاتا ہے جن کی عزتیں اچھا لی جاتی ہیں جن کی چادر اچار دیواری کو پہمال کیا جاتا ہے جن کو پرلیٹی چارج کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا آج مخصوص نشست حقوں پر فیصلہ ہوا ہے بندر باندھ ختم ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے عمران خان کو انہوں نے منڈیٹ مان لیا اور عمران خان کی ہماری پارٹی کو پی ڈی آئی کو آج تمام کی تمام مائنورٹیز کی سیٹ اور آج ہماری جو سیٹ تھی خواتین کی ریزارٹ سٹو آج ہمیں مل گئی ہے ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں انشاءاللہ پندرہ دن میں میرٹ کو پر جو فیصلے ہوں گے تمام خواتین جو ڈیزارٹ کر دی جو نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا تمام کی تمام وہ انشاءاللہ عمران خان کو رپریزنٹ کریں گی چاہے صوبائی سمبلے میں چاہے انشاءاللہ نیشنلی سمبلے میں اور اب انشاءاللہ جو سینٹ میں ہمارا الیکشن کے پکے کا ہمیں حق نہیں دیا گیا تھا سینٹ کا الیکشن بھی وہ ہوگا اور ہمارے جتنے بھی سینٹرز کی پکے سے ڈیزارٹ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عوان کا حصہ بنیں گے ایک دفعہ سے پہ دوبارہ سے کہ عمران خان کا نظریہ جیت گیا ہے آج عمران خان جیت گیا ہے پوری قوم پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ میرا لیڈر عمران خان پر دنا ہے جیل سے باہر آئے گا تمام لوگ دوبارہ اس کو بوٹ دے گا اور میرا لیڈر عمران خان وزیراعظم بنے گا انشاءاللہ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان میں نے کہا آج فیصلہ کیوں نے دیا گیا ہای کورٹ کا آرڈر تھا بارہ تاریخ تو انہوں نے فیصلہ دینا ہے دینا بھی چاہیے آپ جتنا فیصلہ ڈیلے کرتے ہیں اتنا شکوک و شعباد بھی بڑھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواتین کے مسلسل توہین ہو رہی ہے اور تمام خواتین بار بار ایک ہی بات کریے کہ یہ صرف بشا بی بی کا کیس نہیں ہے تمام پاکستان کے خواتین کا یہ کیس ہے تو حق کے اوپر یہ فیصلہ آجانا چاہیے بشا بی بی کو اس گھٹیا کیس سے نجات دلوانی چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل یہ فیصلہ بشا بی بی کو عمران خان کے حق میں آئے گا مزید مزید اس فیصلے کو ڈیلی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے تمام خواتین کے اوپر جا ہے وہ گند اچھالا جا رہا ہے بہت شکریہ اور میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میڈیا کے اوپر بھی انتہائی پا بنیا اس کے باوجود بھی آپ بھی ظلم اور جبر کے باوجود ہماری بات ہر جگہ پہ پہنچاتے ہیں اب آپ کے بات پہنچاتے ہیں آپ کے بات پہنچاتے ہیں